دوستو اگر آپ بی رویت شرمہ اور سورہ گماری آدف کو خدرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائکز ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کے بلے بازوں کی طوفانی بلے بازی کے بعد آیا گیند بازوں کا طوفان جیاں دوستو ممبئی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں گجرات کے بلے باز شبھمن گل نے طوفانی بلے بازی سے تو وہی راشد خان نے دھاردار گیند بازی کر ممبئی کے کھیمے کو نیستے نابود کیا جس کے چلتے مقابلے میں رومانچک ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا تو آخرکار کیا کچھ گھٹا اس رومانچک مقابلے میں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی سادھی سادھ اس رومانچک مقابلے کی رونگ ٹکھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ سورے کمار یادہ اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کا چھتیزوہ مقابلہ آئی پیل کی دو مزدود ٹیم ممبئی انڈینز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اہمدوات کے میدان پر کھیلے گئے اس مقابلے میں ممبئی کے کپتان روحیت شرمہ نے ٹوس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بگ غلط ثابت ہوا کیونکہ ممبئی کے سامنے گجرات کی ٹیم نے دو سو سات رن بنا کر دو سو آٹھ رن کا لقشے دے دیا آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں ممبئی کی ٹیم دو بدلاو کے ساتھ میدان پر اتری تو گجرات کی ٹیم نے کوئی بھی بدلاو نہیں کیا اس بیچ گجرات کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات شب منگل اور ردیمان ساہ کی سلامی جوڑی نے کی تو دوسری طرف سے گینبازی کی شروعات ارجن تندل کرنے کی جہاں پر ارجن تندل کرنے پہلے آور میں زبردست گینبازی کرتے ہوئے ماتر چار رن دیئے اسی بیچ تیسرے آور میں ارجن تندل کرنے زبردست گینبازی کرتے ہوئے بارہ رن کے سکور پر ممبئی کی ٹیم کو پہلا وکٹ دلا دیا جہاں پر ارجن تندل کرنے ردیمان ساہ کو وکٹ کیپر عشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران ردیمان ساہ سات گیندوں پر ماتر چار رن بنا کر آئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان ہاردک پانڈیا میدان پر اترے ایسے میں کپتان ہاردک پانڈیا اور شب منگل نے مل کر ٹیم کو سمالا اور 38 رن کی ساجداری کی اسی بیچ پاور پلے میں پچاس رن ایک وکٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیے لیکن پاور پلے کے دوران بعد اگلے ہی آور میں پیوش چاولہ نے پہلی ہی گیند پر ہاردک پانڈیا کا سب سے بڑا وکٹ لے لیا جہاں پر کپتان ہاردک پانڈیا چودہ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے تیرہ رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے وجہ شنکر میدان پر آئے تو وہیں دسوے اوور میں شب منگل نے تیس گیندوں کا اپیوگ کرتے ہوئے اپنا عرد شتک لگایا اسی بیچ شب منگل زیادہ سمیں تک پاری کو آگے لے جانے کا کارنے نہیں کر پائے اور بارہ اوور میں کمار کارتی کے کی گیند پر سورے گمار یادف کے ہاتھوں باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو گئے اس دوران شب منگل چوتیس گیندوں پر سات چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چھپن رن بنانے کے بعد پویلین کو لوٹے جس کے بعد بلے بازی کرنے ڈیویڈ ملا رہا ہے دوسری طرف سے وجہ شنکر نے بھی اپنا وکیٹ جلد دے دیا جہاں پر تیرہ اوور میں پیوش چاولہ کی گیند پر وجہ شنکر ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس دوران وجہ شنکر سولہ گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے انیس رن بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ابھی نو منوہر آئے اس دوران دونوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سترہ اوور میں ارد شدک یہ ساجداری پوری کی اور ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے اکھتر رن کی ساجداری پوری کی اس دوران ابھی نو منوہر اکیس گیندوں پر تین چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے 42 رن بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے راہل تیوٹی آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے دیویڈ ملر انتی موور میں ریلے میرڈیت کی گیند پر سورے کمار یادف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس دوران ڈیویڈ ملر 22 گیندوں پر دو چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 46 رن بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے راشد کھان آئے جنہوں نے دو رن بنائے دوسری طرف سے راہل تی نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے پانچ گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے 20 رن کی پاری کھیلی جس کے چلتے 207 رن 6 وکیٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیے اس دوران ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پیوش چاولہ کو دو وکیٹ ملے تو وہیں جیسن مہرنڈورف، ارجن تندلکر، ریلے میرے ڈیتھ اور کمار کارتکے کو ایک ایک وکیٹ ملا تو وہیں 208 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روہیت شرما اور عشان کشن نے کری تو وہیں دوسری طرف سے گجرات کی ٹیم نے شبھمن گل کی جگہ پر جوشوا لٹل کے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں اینٹری ہوئی اس بیچ گینبازی کی شروعات محمد شمی نے کی جہاں پر انہوں نے دشاہین گینبازی کے ساتھ ویرودی ٹیم کو کھاتا کھولنے میں مدد کی لیکن اس کے بعد زبردست گینبازی کرتے ہوئے اوور میں ماتر آگے ایک رن دیتے ہوئے پورے اوور میں دو رن دیئے اس کے بعد اگلے اوور میں گینبازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا نے بھی بہترین گینبازی کرتے ہوئے ماتر دو رن پانچ گیندوں پر دیئے لیکن اسی بیچ چار رن کے سکور پر پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا ممبئی کو دے دیا جہاں پر ہاردک پانڈیا نے ویرودی ٹیم کے کپتان روحیت شرمہ کو آٹھ گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد کارٹن بولٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گرین آئے اور ایشان کشن کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیم کو سمالا اور پاور پلے میں 29 رن بنا دیئے اس کے علاوہ آٹھوے آور میں زبردست گیند بازی کرتے ہوئے راشد خان نے ممبئی کو دو تگڑے جھٹکے دے دیا جہاں پر انہوں نے بہترین بلے بازی ایشان کشن کو 21 گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے تیرہ رن بنانے کے بعد لٹل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے امپیکٹ پلیئر کے روپ میں کمار کارٹکے کی جگہ تلک ورمائے لیکن اس بار وہ کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور اسی اوور کی انتیم گیند پر تین گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو رن بنا کر ال بی ڈیو آؤٹ ہو گئے حالانکہ امپائر نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن گجرات نے ڈیارس لے کر فیصلے کو بدلوا دیا اور ایک ہی اوور میں دو تگڑے جھٹکے لگ گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ٹیم کو سمحلنے سورے کماری آدھا وائے جنہوں نے اپنی ٹیم کو سمحل اور اسی کے ساتھ دس اوور تک ممبئی نے اٹھاون رن تین وگٹ کے نقصان پر بنائے اور جس انداز سے بلے بازی اور گیند بازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلہ گجرات کے پکش میں رومان چک انداز سے جائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد